الحمدللہ الحمدللہ اللذی فضل سیدنا و مولانا محمدن صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عن العالمین جمیع وَاقَامَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِلْمُزْنِبِينَ الْمُطْلَبِثِينَ الْخَطَّائِينَ الْحَالِقِينَ شَفِيَعَ فَصَلِ اللہ تعالیٰ علیہ وَعَلَىٰ كُلِّ مَنْ هُوَ مَحْبُومَ اردیم لَدَي صلاةً طبقاً وَتَدُومُ بِدَوَامِ الْمَلْكِ الْحَيِّ الْخَيُومِ وَنَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَاهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدْنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اما بعد فَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اِنَّ اللَّهُ وَمَلَائِكَتُهِ وَسَلُّونَ عَلَى النَّبِيِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صل على سیدنا مولانا محمدین وعلى آلہ وصحابی اجمعین ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ گدشتہ پانچ نششتوں میں میں نے اسلام اور علم کے حوالے سے قرآن پاک کی روشنی میں کچھ حقائق پیش کیے تھے آج بھی اسی سلسلے کلام کو آگے پڑھاتے ہوئے میں گفتو کا آغاز کروں گا ناظرین سے صرف اتنی درخواست ہے کہ اگر آپ اس عنوان پر یا کسی بھی عنوان پر اگر میں مرتب گفتو کروں تو کوشش کریں کہ ترتیب کے ساتھ سماعت فرمائیں تاکہ معلومات کا ایک زخیرہ سامین کے ذہن میں منتقل ہو سکے صرف یہ درخواست ہے خدا ہم سب پہ اپنا فضل فرمائے اللہ مزیدن عیلمن اے اللہ ہمارے علم میں زیادتی پیدا فرماؤں تو میں یہ عرض کر رہا تھا گزشتہ نشست میں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ساری کائنات کو کنٹرول کر رکھا ہے وہ مدبر حقیقی ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ تخلیق کائنات کے بعد اس نے کائنات سے اپنا رشتہ توڑ لیا ہے جیسا کہ قدیم فلاسفہ کہتے تھے کہ اللہ نے آسمان اول اور عقل اول کو تخلیق کیا اور پھر اقول نے اقول اشرہ نے تخلیقات کا دائرہ وسیع کیا اللہ نے اس کے بعد کچھ نہیں کیا معاذ اللہ یا جیسے بعض مذہبی قدریں کہتی ہیں کہ اللہ نے چھ دن میں زمین و آسمان کی تخلیق کیا اور ساتھوے دن اس نے آرام کیا تو ہم بھی ساتھوے دن آرام کریں اللہ اس سے پاک ہے کہ وہ تھکے وہ آرام کرے وہ ہر لمحہ کائنات کی تدبیر فرما رہا ہے اگر تدبیر کائنات نہ ہوتی تو دنیا قائم نہیں رہ سکتی تھی آج سے سو سال پہلے ایک ہزار سال پہلے سورج اس وقت نکلا تھا آج بھی اس وقت نکلا ہے اور اگلے ہزار سال کے بعد اسی وقت نکلے گا سیاروں کے فاصلے اپنے مقام پہ ہیں کلنفی فرکی ازبہون ہر سیارہ اپنے اپنے دائرے میں تیر رہا ہے اور اس کو کنٹرول کر رہی ہے اللہ کی قدرت اور اللہ کی تدبیر ہر چیز اللہ کے حکامات کی پابند ہے اس لیے ہر چیز مسلم ہے اسلام کے معنی اطاعت کرنے کے ہوتے ہیں تو جو چیز اللہ کی اطاعت کرے وہ مسلم ہے تو زمین اطاعت کر رہی ہے سیار گانے فلک اطاعت کر رہے ہیں کہکشانوں کے انجمن اطاعت کر رہی ہے سیاروں کا نظام اطاعت کر رہے ہیں آسمانوں کی وسطیں اطاعت کر رہی ہیں دریاؤں کی روانی اطاعت کر رہی ہے زمین کا سبزہ اطاعت کر رہے ہیں ہر چیز اطاعت کر رہی ہے نبض کائنات اطاعت کر رہی ہے اللہ کی اس لیے ہر چیز مسلم ہے اور پیغمبر اسلام اسلام کے رسول ہیں اس لیے وہ پوری کائنات کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اطاعت کیسے کر رہی ہے اس کی میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات میں ایک توازن پیدا فرما دی ہے اس توازن کا تذکرہ قرآن پاک میں بار بار کیا گیا ہے بعض لوگ اس توازن سے صرف اسکیل کا وزن سمجھتے ہیں لیکن جب سیاروں کی بات ہو آسمانوں کی بات ہو تو اس وقت ترازو کا وزن نہیں سمجھا جائے گا بلکہ اس توازن سے وہ تفاوت اور وہ فرق جو سیاروں کے درمیان میں ہے اور اس میں جو نسبت قائم ہے اور جو توازن قائم ہے اسے دیکھا جائے گا یہ پوری کائنات توازن پر قائم ہے حتیٰ کہ ہمارا وجود بھی ہمارے وجود کے اندر جب تک آناسیر کے اندر توازن رہے گا ہم زندہ رہیں گے اور آناسیر میں توازن نہیں رہا تو مر جائیں گے زندگی کیا ہے آناسیر میں ظہور ترتیب موت کیا ہے انہی اجزاء کا پریشہ ہونا تو پوری کائنات ایک متوازن اور بیلنسٹ رویہ کی حامل ہے اور یہ توازن اور یہ بیلنسن پاور اللہ نے کائنات کو عطا فرمایا ہے ہمارے وجود کو بھی اور جہاں یہ توازن ختم ہوا وجود ہمارا ختم ہو جائے گا اور جب کائنات کا توازن ختم ہوگا تو کائنات کی موت واقع ہو جائے گی اب آئیے قرآن عظیم نے اس توازن کا کہتا ہے نہیں حسین انداز سے تذکرہ فرمائے ہیں اللہ فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے کہ اے مشاہدہ کرنے والے اے دیکھنے والے تم اللہ کی تخلیق میں کوئی فرق نہیں دیکھو گے تم اپنی آنکھ کو لوٹاؤ کیا تم کوئی فطور دیکھتے ہو اور دوبارہ ایسا کرو کرتین تمہاری آنکھ مایوس تھک کر کے لوٹ جائے گی اور کائنات میں کوئی تم تفاوت نہیں دیکھ سکو گے یہ چیلنج ہے قرآن عظیم کا کہ یہ کائنات میں جو ایک نظم قائم ہے یہ حسن نظم ہے یہ تنظیم ہے یہ تدبیر کائنات جو ہے اللہ کے دست قدرت سے ہے اس میں تم کوئی فرق نہیں پیدا کر سکتے ہیں دنیا میں جو بھی چیز بنائے گی اس میں فرق ہوگا لیکن اللہ کی تخلیق میں کوئی فرق نہیں ہوتا اللہ کی تخلیق اور بندوں کی تخلیق میں بلکہ بندوں کی صنات میں میں لفظ تخلیق نہیں استعمال کرتا بندوں کے بنانے اور اللہ کی تخلیق میں یہ فرق ہے کہ اللہ جب کسی چیز کو پیدا فرماتا ہے تو اس کا جواب نہیں ہو سکتا لیکن انسان جب کوئی چیز بناتا ہے تو اس کا جواب ہو سکتا ہے مثال کی طور پر ایک قوم نے ایٹم بم بنایا ہے دوسری قوم نے بنا لیا ایک قوم نے جہاز بنایا ہے دوسری قوم نے بنا لیا لیکن اللہ نے مکھی اور مچھر پیدا کیے تو آج دنیا مکھی اور مچھر نہیں بنا سکتی تخلیق وہ ہے جو آدم سے وجود ملائے اور صنعت وہ ہے جو وجود کو نئی شکل دے دے تو کائنات کو موجود فرمانے والا اللہ تعالی ہے دنیا بنانے والی ہے تو جہاں بنانے کا معامل آئے گا انسان بنائے گا دوسرا انسان بنائے گا لیکن اللہ تخلیق فرماتا ہے اس کی تخلیق کا کوئی جواب نہیں یہ پوری کائنات اور نظام کائنات تخلیقِ الٰہی ہے جو تدبیرِ الٰہی سے چل دا ہے اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے کوئی تفاوت نہیں ہے کوئی عدمِ تبازن نہیں ہے کوئی ایسا نہیں جو اسے ڈس بیلنس کر سکے ایک بیلنس اور نظام قائم ہے پوری کائنات کے اندر قرآن عظیم دوسرے مقام پر اشارت فرماتا ہے الشمس والقمر بحسبانی والنجم وشجو یسجدان الشمس والقمر بحسبانی چاند اور سورج ایک حساب کے ساتھ تابندہ ہیں اور چاند ستارے اور درخت اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہیں وَالسَّمَا رَفَحَ وَعْدَ الْمِزَانِ اور اللہ نے آسمان کو بلند فرمایا ہے اور ان میں تبازن قائم کر دیا ہے میزان رکھ دی ہے اللہ تَدْغَو فِي الْمِزَانِ اور یہ حکم دیا گیا خبردار اس تبازن سے باہر جانے کوشش نہ کرو اسی کے اندر تم کام کرو اب یہ ستارے اور درخت سجدہ کیسے کرتے ہیں اگر سجدہ اس معفومے جو ہم سمجھتے ہیں تو ستارے گرنے چاہیے درخت کو جھک جانا چاہیے یہ تکوینی سجدہ ہے اللہ نے کن فرمایا اور کن کے ذریعے کائنات تخلیق ہو گئی اب اسی کن کے عمل کے ذریعے سے کائنات اللہ کی پابندی کر رہی تو اللہ کے قوانین کو جو کائنات مان رہی ہے یہ کائنات کا سجدہ ہے وہ درخت بھی سجدہ کر رہے ہیں یہ تکوینی سجدہ ہے یہ وہ سجدانی جو ہم کر رہے ہیں اس اعتبار سے اللہ نے فرمایا کہ درخت اور ستارے اللہ کا سجدہ کر رہے ہیں ایک مقام پرشاہت ہونا گیا ہر چیز کا ایک مقدار متین ہے اللہ کے علم پاک میں اس مقدار سے انحراف نہیں کر سکتی کوئی شئے ایک اور مقام پرشاہت فرمایا وہی پروردگار عالم نے ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور اسے ایک مقدار عطا فرمائی ایک توازن عطا فرمایا اور اس کے مطابق کائنات کی ہر چیز کام کر رہی ہے ناظرین اکرام اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کائنات کی تخلیق کے بعد اللہ تعالیٰ کائنات کی تدبیر فرما رہا ہے اور کائنات کا ذرہ ذرہ تدبیر الہی اور حکم الہی کے مطابق کام کر رہا ہے اب آپ ایک بات سماعت فرما لیں اگر ہوا جس طرف چل رہی ہے آپ اس طرف جائیں تو شاید سفر آسان ہو جائے ہوا کے مخالف جائیں گے تو یا تو سفر تین نہیں کر سکیں گے یا ختم ہو جائیں گے پوری کائنات اللہ کی اطاعت کر رہی ہے اگر آپ بھی اللہ کی اطاعت کریں تو کائنات آپ کا احترام کرے گی کائنات آپ کے حکامات کو مانے گی کائنات آپ کی عظمت کو تسلیم کرے گی اس لیے کہ کائنات میں سب سے عظیم مخلوق آپ ہیں انسان ہونے کی حصے سے زمین اطاعت کر رہا ہے آسمان اطاعت کر رہا ہے سیارے اطاعت کر رہے ہیں دریاؤں کا نظامت سمندر اطاعت کر رہے ہیں ہر چیز اطاعت کر رہی ہے اگر آپ بھی اطاعت کریں تو کائنات کی ہر چیز آپ کو اپنا مخدوم مانے گی آپ سب سے افضل ہیں سب سے بہتر ہیں اور کائنات کی ہر چیز آپ کی تابع ہو جائے گی من کانر اللہ کاناللہ لہو جو اللہ کا ہو جاتا ہے ساری کائنات اس کی ہو جاتی ہے لیکن اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ کائنات کے خلاف نہ چلیں یونیورس کے خلاف نہ چلیں کائنات حکم الہی کو مان رہی ہے آپ بھی اس کے حکم الہی کو مانے فرق ہی ہے کہ کائنات تقوینی طور پر مان رہی ہے اور آپ کو فری ویل دیا گیا ہے آزادی اختیار دی گئی ہے اس لئے آپ فنہ ہونے کے بعد ہی باقی رہیں گے یعنی کائنات فنہ ہو جائے گی آسمان و زمین مٹ جائیں گے مگر بحیثیت انسان اگر آپ نے اللہ کے حکامات کو مانا تو آپ کو جنت میں دائمی زندگی دی جائے گی اس لئے کہ آپ کو اختیار کی قوت دی گئی تھی اور آپ نے فری ویل کے ذریعے سے اللہ کی مرضی کو اختلاف کیا معاف کیجئے اللہ کی مرضی کو اختیار کیا آپ نے اللہ کی مرضی سے اختلاف نہیں کیا وہ لوگ جہنم کے مستحق ہوں گے جو اللہ کی مرضی کے خلاف کریں گے اور وہ لوگ جنت کے مستحق ہوں گے جو اس تقوینی نظام میں اپنے فری ویل کے ذریعے سے اللہ کی مرضی کو اختیار کریں گے اور اللہ کے قانون کی تباہ کریں گے اور اللہ کے مقدس فیصلوں کے سامنے سر جھکائیں گے ناظرین اکرام اب آئیے میں بتاؤں آپ کو کہ کائنات جن چیزوں کے بارے میں مرحل تحقیق میں ہے ان کے بارے میں قرآن کا فیصلہ کیا ہے آپ کو بڑی حیرت ہوگی کہ قرآن عظیم نے ان تمام چیزوں کے بارے میں حتمی فیصلے دے دیا ہیں جس کے بارے میں ابھی تک دنیا تحقیق کر رہی ہے مثال کے طور پر زمین ایک ہی ہے یا اور بھی سیارے ہیں جہاں انسان رہائش پیزیر ہو سکتا ہے یہ آج کا مسئلہ ہے پوری دنیا کوشش کر رہی ہے بڑی طاقتیں دن رات کسی ایسے سیارے کی دریافت میں ہیں جہاں انسان رہائش پیزیر ہو سکے جہاں انسان زندگی گزار سکے کیا ایسا کوئی سیارہ ہے کیا ایسی کوئی زمین ہے یقیناً ہے یہ ابھی کہہ رہے ہیں کہ پاسیبیلٹی ہے فلان سیارے میں آکسیجن نہیں ہے فلان سیارے میں پانی نہیں ہے فلان سیارے میں یہ نہیں ہے یہ چاند پہ پہنچے مارس پہ پہنچے اور دوسرے سیاروں دریافت کر رہے ہیں قرآن عظیم کہہ رہا ہے کہ نہیں اور سیاروں مخلوق ہیں اس زمین جیسی اور بھی زمینیں ہیں آپ قرآن سماعت فرمائیے اللہ فرما رہے اللہ اللہ خلق سبا سماواتن اللہ ہی ہے جس نے سات آسمانوں کو پیدا کیا وَمِنَ الْأَرْدِ مِسْلَهُنَّ اور زمینوں میں سے اسی طرح کی زمینیں پیدا فرمائیے تو سات آسمان ہیں تو کم از کم سات اور بھی سیارے ہوں گے جہاں انسان رہائش کے قابل ہو سکے گا خلاق میں لاکھوں سیارے موجود ہیں ہو سکتا ہے کل انسان ایسے سیارے کو دریافت کر سکے جہاں انسان رہائش پیزیر ہو جائے اور جس روز وہ سیارہ دریافت ہوا قرآن کی حقانیت اور بھی زیادہ واضح ہو جائے گی دنیا بھی اندازہ کر رہی ہے دنیا بھی تحقیق کر رہی ہے دنیا بھی سوچ رہی ہے اور قرآن پاک نے فیصلہ دے دیا ہے کہ زمین ہے سات آسمان ہیں سات آسمانوں کے ساتھ اور بھی ایسی زمینیں ہیں جہاں زمین ہے تو رہائش پیزیر انسان ہو سکے گا کہ جہاں انسان رہ سکتا ہے اس کے بعد کیا خلا نوردی کوئی جدید موضوع ہے کوئی نیا مسئلہ ہے اسپیس کا سفل خلاوں میں پرواز کرنا آج کے دور کی بڑی اہم بات ہے جس پہ پوری دنیا توجہ دے رہی ہے سارے متمدین ممالک خلا نوردی میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کوئش کر رہے ہیں رشیہ ہے امریکہ ہے اور بھی دوسری قوتیں ہیں کیا خلا نوردی ممکن ہے قرآن دیمہ اشارت فرماتا ہے یا ماشر الجن والین ستاعتم ان تنفضو من اقتاری سماوات بررد فنفضو لا تنفضن اللہ بسلطان اے جنوں اور انسانوں کی جماعتیں اگر تم آسمان کے اقتار میں نفوز کرنا چاہو تو کرو مگر بغیر سلطان کے نہیں کر سکتے یعنی اللہ کی بخشیو ہی طاقت کے بغیر نہیں کر سکتے اگر اللہ ہی طاقتہ فرمائے گا تو یقیناً تم آگے پر سکو گے اور کامیابی حاصل کر سکو گے پھر آسمانوں کے مختلف طبقات میں انسان کیسے جائے گا ایک ساتھ اچانک یا تدریجن اللہ کی کتاب فرماتی ہے لَتَرْكَبُنَّ تَبْقَنْ اَن تَبْقِنْ تم تَبْقَنْ اَن تَبْقِنْ ایک طبق کے بعد دوسرے اور دوسرے بعد تیسرے اور تیسرے کے بعد چوتھے پہ تم سبار ہوگے جس زمانے میں یہ خلائی سفر کا نظام سامنے نہیں تھا اس زمانے میں محفصرین کرام نے رحمہ اللہ یہ فرمایا تھا کہ لَتَرْكَبُنَّ تَبْقَنْ اَن تَبْقِنْ سے مراد انسانی نشو نما ہے کہ تم قطرے سے مزغی میں تبدیل ہوگے اور پھر تم جسم میں تشکیلی مرحلے سے گزر ہوگے پیدا ہوگے بچپنا ہوگا جوانی ہوگی بڑھاپا ہوگا موت وائے گی یہ ہے لَتَرْكَبُنَ تَبْقَنْ اَن تَبْقِنْ کا مفہوم قدیم مفسرین کی نزدیک لیکن آج جبکہ ہم اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھنے تو وہ بھی صحیح ہے قرآن پاک کا یہ سب سے بڑا کمال ہے کہ آج سے چودہ سو سار پہلے جو تفسیریں کہیں کی گئی ہیں وہ بھی صحیح ہیں اور آج جو مشہدات ہو رہے ہیں وہ بھی صحیح ہیں یعنی انسان کا جسمانی ارتقہ بھی مراد ہو سکتا ہے اور آج کے دور کی ترقیات بھی مراد ہو سکتی ہیں صرف جسمانی ارتقہ نہیں روحانی ارتقہ بھی انسان اپنی روح کو ترقی دیتا ہے یہاں تک کہ روح واصل بلحق ہو جاتی ہے اللہ کے جلموں کا مشہدہ کرتا ہے انسان تو ظاہر ہے کہ یہ سب ان آیاتِ کریمہ اس آیاتِ کریمہ کے پیش نظر آ سکتی ہیں اس کے ساتھ سیاروں میں کوئی مخلوق ہے ہزاروں فلمیں بنائی گئی ہیں کارٹون بنائیں گے ایلینز کے پتہ نہیں انسان سب کو اتنا بدصورت و بدحیبت کیسے بنا رہا ہے کہ ہیں مخلوق اور کبھی کبھی زمین پہ انہیں اترتا ہوا دکھائی دیا جاتا ہے یہ خیالی مخلوقات ہیں جس کو تم خیالی مخلوق قرار دیتے ہو قرآن پاک نے اس کے حصی وجود کو بازابتہ طور پر اس کا اعلان فرمایا ہے اس کی وضاحت کی ہے سنو اللہ کی مقدس کتاب میں ہے وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ اور اس کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کی تخلیق ہے وَمَا بَسْ صَفِيهَ مِنْ كُلِّ دَعْبَطٍ اور جو کچھ اس نے آسمانوں اور زمین میں چلنے والی مخلوق کو پھیلا دیا ہے آپ اندازہ فرمائیں کس قدر واضح بات ہے کہ یقیناً آسمانوں میں کوئی نہ کوئی ایسی مخلوق ضرور موجود ہے جو چلتی ہے جو سانس لیتی ہے جو عقل و شعور رکھتی ہے اور جب بھی انسان ترقی کر کے وہاں پہنچے گا تو قرآن پاک کی آیتِ کریمہ اپنی حقانیت کو مزید ذہنِ انسانی پر واضح کرے گی ہم تو پہلے ہی مان لائے ہیں لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ پھر دنیا اپنی تحقیقات کی روشنی میں اپنی ترقیات کی روشنی میں قرآن پاک کو ماننے پر مجبور ہو جائے گی آواز یہ ایک مسئلہ ہے میں بول رہا ہوں ابھی چلا جاؤں گا کہ آواز فنا ہو جائے گی جو خلا میں ہے ایک آواز جسے آپ ریکارڈ کر رہے ہیں ایک آواز جو خلا میں منتشر ہو رہی ہے یہ آواز کبھی فنا نہیں ہوگی اس آواز کو کیش کرنے کے لیے دنیا کوشش کر رہی ہے اگر آواز کبھی کیش ہو جائے اور صدیوں کی آوازوں کو پھر دوبارہ سنا جا سکے یا پابندے زنجیر کیا جا سکے تو بہت سے تاریخی حقائق سے پردہ اٹھ سکے گا جن کے بارے میں شکوک ہیں شبہات ہیں اس میں حلال ہے حقائق معلوم نہیں ہیں صرف اندازیں ہیں گیس ہے یہ پردے اٹھ جائیں گے آواز زندہ ہے مرتی نہیں ہے میں تو اس بات کے لیے دعا کروں کہ جلدی ایسا وقت آئے کہ ہم آوازوں کو کیش کر سکیں کم از کم ہم حادیث رسول کو پھر دوبارہ سن سکیں گے کلام الہی کو پہلے تعلیم کے ذریعے سے پھر سماد کر سکیں گے قرآن عظیم کے دوسرے حقائق بھی سامنے آ سکیں گے بہر کیف آواز مرتی نہیں ہے یہ آج کا نظریہ ہے قرآن عظیم ارشاد فرماتا ہے وَمَا يَلْفَزُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ جو بھی آدھی بات کرتا ہے اس کے لیے رقیب اور عطید متیم کیا گئے ہیں اور اسے ہمیشہ محفوظ رکھتے ہیں اسے فنا ہونے سے بچا لیتے ہیں علم فلقیات خلاؤں کا علم کیا قرآن پاک اس کے ذریعے سے کوئی واضح ہدایت دیتا ہے کہ یہ ممکن ہے کہ فلقیات کا علم حاصل کیا جا سکے آسمانوں کا علم حاصل کیا جا سکے یا کرنا چاہیے ناظرین اکرام خواتین و حضرات قرآن پاک میں بڑی واضح ہدایت موجود ہیں ہم نے کبھی جاننے کی شعوری طور پر کوشش نہیں کی یہ ہمارا قسل ہے ہمارا عزمحلال ہے یہ ہمارا روایتی طرز تعلیم ہے جس کی بنیاد پر ہم نے یہ محسوس نہیں کہ قرآن پاک کس طرح سے ہم کو فلقیات کے حوالے سے واضح ہدایتیں دے رہا ہے یاد رکھئے قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے جو بنیادی اصول متین کیے گئے ہیں اصول تفسیر میں اس میں آپ نے پڑھا ہوگا یا آپ نے سنا ہوگا کہ قرآن پاک میں سراحت النس ہے دلالت النس ہے اقتضاء النس ہے ان کے ذریعے سے بعض عابطہ طور پر قرآن پاک کی تفسیر ہوتی ہے قرآن پاک ایک چیز کو سراحتاً بیان فرما دیتا ہے بہت واضح ہے لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں جس کو سراحتاً بیان نہیں فرماتا بلکہ وہ اقتضاء ہے وہ تقاضاء ہے اور کچھ اسباب ہیں جو اس سے وابستہ ہیں انہیں اقتضاء النس یا دلالت النس کہتے ہیں دلالت سے کوئی بات ثابت ہوتی ہے ناظرین اکرام انشاءاللہ میں قرآن پاک کی آیات کے حوالے سے دلالت النس اور اقتضاء النس کی بنیاد پر یہ ثابت کروں گا اگلے درس میں کہ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے مشاہدے کا حکم دیا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ